موسیقی 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 کیپر امیزنگ آرٹس طرح سے تو وہ وہ یہی چاہ رہے تھے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ چیز کریں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کے ان کی ڈیپ کیا ہے جو میڈل آرڈر اور ان کا اوپنر جس طرح سے کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ تھوڑا سا چانس لیا ہو جاتا ہے ٹریکٹ میں ہارڈ جیت تو ہوتی ہے اچھا ہو گیا میرا خیال سے انہوں نے ان کو پہلے ہی ویک اپ کال مل چکی ہے تاکہ وہ سیمی فائنل میں جانے سے پہلے ہیں ان کو آئیڈیا رہے کہ آیا وہ فرسٹ اگر ٹاؤس جیتے ہیں تاکہ وہ چیز کرنے پہ چاہیں یا وہ ٹارگٹ دیں تو میرا خیال سے رزوان کو آئیڈیا ہو گیا ہو گا ان کے ڈیگ آؤٹ میں بھی سارے بڑے ٹاپ پوچز بیٹھے میں انیالیس بیٹھے میں تو اس چیز کو اگزرپ کریں گے یہ کوئی آم سیکرڈیٹ تو ہے نہیں ہر چیز کو ہر میچ کے بعد وہ بیٹھ کے اس کو پروپر ایک سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد نیکس میچ میں جاتے ہیں وہ کوئی بھی ٹیم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیکس میچ اور ہاں اس میں میں لاہور کو کریٹ بالکل نہیں چھین ہوں گا کیونکہ لاہور نے بہت ایکسرورڈنریکل کرکٹ کھیلی آہ آلتو کہ جیسے ویکٹ اتنا اچھا نہیں ہے میں نے بھی بہت کرکٹ کھیلی ایک اضافہ سٹیم لاہور میں بھی اور کراچی سٹیم میں بھی تو مجھے پتا ہے ہماری ویکٹیں کوئی اتنی ایکسرورڈنری فاس ہوتی نہیں ہے جیسے کہ آپ آسٹریلیا یا انگلینڈ یا ساؤت افریقہ جائیں یا نیوزلینڈ جہاں پہ سیم بھی کرتا ہے سوئن بھی کرتا ہے اور بہت ویسے بھی ہارڈ آتا ہے کیونکہ ویکٹ بہت بہت اچھے بہت پروپر بناتے ہیں ہماری ویکٹوں کا تھوڑا سا ہوتا ہے بریک ہوتا ہے ہمیں سپینرز کو ایج ملتا ہے ہمیشہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے پریپر تھے یہ کہ سیکنڈ ایننگ میں چیس پہ جائیں گے تو پرابلم ہوگی اور سپینرز ان کے پاس اچھا تھا فاس بولور اچھا تھا جس کی وجہ سے لاہور کلندر کو یہ کریٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی بہت سینسیبل کرکٹ کھیلی اور ملتان سلطان اس لیول پر آکے کرکٹنے کے لیے جو پچھلے پاس کو کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ملتان کے لیے ویک اپ کال ہوگی بلکل یہ ملتان کے لیے ایک ویک اپ کال ہو سکتی ہے سید عزت صاحب کیا سمجھتے ہیں کراچی میں دو سو چھے کا ٹارگٹ تھا دو سو نورن بنائے چیس کر لیا تھا مگر کل کیا گلتیاں کی ملتان نے جس کے باعث انہیں جو ہے شکست کا مزا چکھنا پڑا دیکھیں بہت ہی سمپل سی بات ہے کرکٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جو ہے وہ رن ریٹ جو ہے وہ سب سے امپورڈنٹ ہوتا ہے آپ جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آپ کا جو انیلسٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اتنے رنس اس ہر اوور میں لینے اور پاور پلے کو ٹیم جسکس کرتی ہے بیٹھ کے کہ پاور پلے میں ہمیں کتنے رنس لینے ہیں اور دونوں بیٹسمن جو ملتان کے ہیں رزوان اور شان مسعود ان کی فٹنس اتنے امدہ ہے کہ جہاں دوسری میں ایک رن بناتی ہیں وہ دو لے لیتے ہیں وہ اتنے کوئی بیٹوین دا وکٹ جو ہے وہ اتنی زبدیس رننگ کرتے ہیں کل دونوں کے جلدی آٹ ہونے سے وہ رنس جو ان کو ہر میچ میں پچیس تیس رنس ایڈیشنل ملتے تھے وہ رہ گئے کل اگر یہ دونوں بیٹسمن چھے آور ساتھ آور کھیل جاتے تو یہ دونوں آپ بھاگ کر ہی پچیس تیس رنس بنا لیتے اور وہی دفرنس آیا سیکنڈلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وکٹن گر گئی ہیں تب اس وقت آپ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اور ایک تو بیٹسمن جو جو وکٹ پہ ہوتے ہیں وہ آخری اوبر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے میڈل آرڈر تھے رویل اوبر سے جلدی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ بھی آؤٹ ہو گیا تو خوشدل شاہ وغیرہ نے جو ہے وہ آخری اوبر تک ڈیپ آہ دیت اوبر تک جانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے جلد بازی میں شورٹس کھیلے اور وہ حالانکہ ان کو چانس بھی ملے تھے کہ فلسار نے کر ایک بہت ہی آسان کیٹ چھوڑ دیا اگر لیکن اس کے فوراں بعد ہی وہ آؤٹ ہو گیا خوشدل شاہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ یہ نہیں رہتے کہ رنس کیسے بنانے آپ سے بھی یہ سوچ رہتے کہ بس رن بنانے یہ جو سوچ ہوتی ہے اس سے پھر ٹیم جو ہے وہ ٹارگٹ کبھی بھی چیز نہیں کر باتی ہے ریزوان کی جو سٹیٹیجی تھی بہت اچھی تھی ریزوان کا میں نے بتایا کہ ریزوان جو ہے جب بابر کے ساتھ پاکسن ٹیم طرح سے کھیلتے ہیں تو انہوں نے کئی بار یہ بات گئی کہ ہم دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر ایک ہم دونوں میں سا آؤٹ ہوئی ہے تو دوسرا بیٹسمنٹ جو ہے وہ آخری اوبر تک جائے گا یعنی لمبی ہی نہیں کھیلے گا کل ریزوان بھی تھوڑا سے جو سلو ہوئے وہ اسی ہوئے تھے کہ وہ لمبا کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایک اچھی بال پڑی اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئے اب دونوں بیٹسمنٹ کے ان دونوں کے بیٹسمنٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد رویل روسوں کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد پھر وہ اسکور جو ہے ان کے لیے ایک پرابلم بن گیا چیز ٹیم ٹیویٹ بہت اچھے بیٹسمن ہے لیکن چیز کرنا جو ہے وہ ہر بیٹسمن کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے آپ پہلی ایننگ میں جب بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اسے ہو تو سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن چیز کرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں سوچ جاؤتے ہیں آؤٹ نہ ہو جاؤں میری وکٹ نہ چلی جائے رن ریٹ نیچے نہ آ جائے تو یہ سب چیزیں جائے ٹیم ڈیویٹ اچھے ایٹر ہیں لیکن بڑے بیٹسمنٹ نہیں ہیں کہ آپ ان کو جو ہے رزوان یا شان مسعود کے کیلبر پر لاکی دیکھ سکیں یہ چیزیں تھیں جس کی ویسے ملتان سلطانس کو کل جو ہے ہار دیکھنی پڑی بلکل یہ چیزیں تھیں جس کی ویسے ہار دیکھنی پڑی اگر بات کیا شویب مقصود کی انہوں نے چھبیس گندے خیلی انتیس رن بنائے تو کیسے دیکھتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ ایک بندہ متسلسل ٹیم کا حصہ ہے اور اس کی جانب سے کارکرتی دکھائی جاری ہے مگر جہاں بڑے میچ میں میڈل آرڈر کی ضرورت ہے اور تجربے کار کھلا رہی یہ شویب مقصود تو پھر اس وقت انہوں نے جو ہے ذمہ داری کا اس طریقے سے سر انجام نہیں دیا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اچھا شویب مقصود کے بارے میں دیکھیں شویب مقصود میں نے میرے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اس نے کافی دومیسٹک کرکٹ میں نے اس کو بہت جب بہت ڈیپلی بہت عبزیف کیا ہے میں نے اس کو بالنگ بھی کیا ہے بہت اچھا پلئیر ہے اگر آپ بیسل سکس میں جائیں زیادہ قرآنی بات نہیں ہے بہت ایکسٹرارڈنری کیلہ اور اس پرفارمنس سے وہ پاکستان ٹیم میں بھی کم بیک کیا تھا تو یہ اور پیسل سیون یہ کرکٹرز کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ کرکٹ کا حسن ہے کہ کرکٹرز پہ بیٹ پیسٹ بھی آتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جیسے اگر آپ ریزوان کی بات کریں تو ہیس پلائنگ امیزنگ وہ بیٹ شوٹ بھی کھیل رہا تو اس کے بلے سے لگ رہا ہے تو یہ کرکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے یہ بیٹسمن کے پاس ایک فیز آتا ہے شاید مقصود اس ٹھوڑا سا اس بڑی ٹیم میں ایڈجیسٹ نہیں ہو پا رہا جس بکوز آف اس کا نمبر ایسا ہے کہ تین نمبر دنیا کا سب سے مشکل ترین نمبر ہوتا ہے کیونکہ اس سے بیس آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے اوپنرز تو نئے بال پر کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اوپنر کی طرح ہوتا ہے تو آzer کوئی اس کو اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لمبی باری کرے لیکن آہ جیسے ملتان سلطان کی پاس اوپنر اتنے اتنے ایکسٹرون نہیں کہ وہ پہلے سات آٹھ ہوتھ ہوتھ نو آورز تو خود کھیل جاتے ہیں آہ انفرسنٹ ۔ لیکن آپ شان میسود کو دیکھو اور اب ریزوانuk کو doinggوں تو وہ ان کی اگر پورا پچھلے اس پی ایسل میں دیکھو تو سات آٹھ ہوتھ ہوتھ نو آورز تو بہت زبردست باری کرتے ہیں پھر واک مقصود میں تھوڑا سا ارلی آن بھی آئے اور ویسے بھی پریشر تھا بکوز یہ اتنے رنس والی وکیٹ نہیں تھی میں پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ یہ وکیٹ ڈیڑھ سو رن کا وکیٹ تھا انہوں نے تھرٹی رنس ایڈ کروا دیئے جس بکوز جب حفیظ سے رن نہیں ہو رہی تھے حفیظ نے جو ایڈ آن کیے رن آ فورٹی رنس وہ بڑا پلس پوائنٹ رن ہور کے لیے وہ پریشر میں آئی پھر آپ کے ساتھ شان مصود آؤٹ ہوگا ہے بکوز ہیس پلائنگ امیزنگ میرا خال سے اس ٹائم پی ایسا سیون کا سب سے زیادہ رن ہے فرس یا سیکنڈ پر ہے تو وہ ایسے پریر آؤٹ ہو جائے ایک دم تو جو آنے والا پریر ہے جس سے ویسے بلے سے بول نہیں لگ رہا تو وہ آٹومیٹکلی پریشر میں آتا ہے پھر اس کے ساتھ ریزوان آؤٹ ہو گیا اور ساتھ میں پھر ڈیویڈ اس طرح سے پروبلم ہوتی ہے مقصود کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ وہ اتنی کرکٹ کھیل چکا ہے یہ کوئی کلپ کرکٹ تو ہے نہیں کہ آپ ہر ہر میچ میں ایکسکیوز دے تو کوئی اپنے ایسے آؤٹ ہو گیا یا ایسے آؤٹ ہو گیا آہ ہائیلی پیٹ آہ ہائیلی پیٹ آہ ہر پلیئر کو بہت اچھا اماؤنٹ دیتی ہے ان کو ایزا پروفیشنل کرکٹر کھلا رہے ہیں تو ایزا پروفیشنل کریٹر کی یہی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ فل فل کرے ایک میچ میں پرفارم نہیں ہو پٹ نیکس میچ میں ہی آس ٹو رن ہی آس ٹو پلی آہ تو اس کو کھیلنا چاہیے اچھا پلیئر ہے آہ ہو کہ وہ اگلے میچ میں جیسے اگر مجھے لگتا ہے ملتان سلطان سے وہ کھیلے گا بھی اور اور اس کو اگلے میچ میں پروف کرنا چاہیے کہ ہاں وہ ایکسٹرارڈنری پلیئر ہے اور وہ ڈیزرف کرتا ہے اس اس بڑی ٹیم میں کھیلنے کے لیے میرا خیال سے کہ وہ اگلے میچ میں اس کو بٹھا کے شاید بات بھی کریں گے اب اس میچ کے پاس اس سے کافی اس کے جتنے میں انٹر جو پیچھے بیٹھے میں وہ اس کو اس کو اس کو بوسٹ اپ کر رہے ہوں گے اس کو کانفیڈنس دے رہے ہوں گے تو ایسے پلیئر کو کانفیڈنس ایک دفعہ آ جائے اس کے پاس ساری شوٹے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اگلے میچ میں پرفارم بھی کرے گا بلکل ٹھیک جو آپ کہہ رہے تھے سید حضر صاحب کیا سمجھتے ہم جو بات کر رہے تھے کل جو ڈسکیشن کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہہ رہے تھے اگر فخر زمان اور عبداللہ شفیق فیل ہو جاتے ہیں تو میڈل آرڈر اس طرح پرفارم نہیں کرے گا مگر کل ہم نے دیکھا کہ میڈل آرڈر نے بھی پرفارم کیا اور میڈل آرڈر نے جس طرح پرفارم کیا اس کا اندازہ میں نہیں تھا بالخصوص محمد حفیظ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ محمد حفیظ اس رنگ میں نظر نہیں آ رہے مگر کل اس جو ہے رنگ میں نظر آئے کامران گلام نے بھی ذمہ داری جو ہے نبائی اور آخر میں سولٹس نے بھی جو ہے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تو کتنی ضروری تھا یہ تمام جو میڈل آرڈر کا پرفارمینس اور کل کے میچ میں محمد حفیظ نے جو رنس کیے وہ کتنے اہم تھے کل حفیظ کے رنس کی وجہ سے ہی سکور آگے بڑھا لیکن اصل جو ڈیفرنس ڈالا تھا وہ فلسارڈ نے ڈالا تھا تیرہ بولوں میں چھپیس سنس کر کے انہوں نے آہ آہ وان ایٹی ٹو تک پہنچا دیا اس کو یہ سب سے امپورڈنٹ ان کی اننگ تھی حفیظ کی آہ کل جو ہے گوڑ لک رہی کہ ان کو عباس آفریدی نے دو تین گئنے بڑی شارٹ پچھے کی جس کو انہوں نے بڑے آسانی سے جو ہے وہ سکس مار دیئے ادروائز حفیظ تو کافی آہ ڈاؤن تا وکٹ جا کے شارٹ کھیلے جو ان کی آہ گوڑ لک تھی کہ وہ گیپ میں گئے اور چوک کے اور ہو گئے ان کو مل گئے تو بیٹنگ جو ہے لاور کلندرز کی اتنی کوئی بیمثال بیٹنگ نہیں ہوئی ہے سکسٹی رنس پندرہ آور کھیل کے فخر زمان نے کی ہے ان کو زیادہ رنس کرنے چاہیے تھے لیکن ٹھیک ہے وکٹ پہ بال صحیح نہیں آ رہا ہے بال رکھ کرا رہا ہے تھوڑا سا نیچے لو رہا ہے تو بیٹسمن نہیں مار سکتا ہے آہ تو اس اس میں ان کو ہم کوئی آہ الزام تو نہیں دے سکتا ہے کہ آپ نے رنس کم کی ہیں رنس تو انہوں نے کافی کی ہے اور ایک اچھا جو ہے وہ اسٹینٹ دیا ہے ٹیم کو لیکن آہ ملتان سلطانس نے وکٹ کے حساب سے بالنگ نہیں کی ان کو یہ جیسے ابھی انہوں نے مالک صاحب نے کہا کہ پیلس سے پتا تھا کہ یہ وکٹ جو ہے وہ دو سو رنس وال کی نہیں ہے وکٹ یہ ڈیر سو رنس کی ہے تو بالنگ تھوڑا سو ان کو جو ہے وہ وکٹ ٹو وکٹ کرنی چاہیے تھی بجائے اس کے تجربے کرنے کے اباس افرید ہی اچھے بولر ہیں لیکن وہ تجربے ایکس بہت زیادہ کرتے ہیں اس کی بنیز پر اگر آپ دیکھیں زمان کھان جو لاور کے ہیں وہ سیدھے سیدھے وکٹ ٹو وکٹ گین کرتے ہیں وہ کوئی خاص کوئی تجربہ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بیٹسمن چونکہ ٹی ٹوئنٹی میں تو بیٹسمن خود باہر نکلتا ہے ٹیس کرکٹ تو نہیں ہے جہاں بیٹسمن کو باہر نکالنا پڑتا ہے ٹیس کرکٹ میں تو بالر کو بہت زیادہ تجربہ کرنا پڑتا ہے نہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ سیدھے سیدھے گوڈ لیند پر وکٹ ٹو وکٹ گین کریں بالنگ کریں بیٹسمن خود غلطی کرے گا کہیں کہیں آؤٹ ہوگا حفیظ کی ایننگ جو ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ تھی لاور خلندس کے لیے اور لاور خلندس کے لیے ایک آہ ہو سکتا ہے یہ گوڈ نیوز بھی ہو حفیظ جو پچھلے میچز میں سکور نہیں کر با رہے تھے اب ان کا بیٹ چل گیا ہے تو اب آگے جو تین میچ باقی ہیں ان کے تو اس میں ان کو جانس ملے گا کہ وہ اچھا جو ہے سکور کر سکیں جی بالکل ٹھیک آپ نے ایک جو ہے گوڈ نیوز ہے یہ تو لاہور خلندس کے لیے عدنات ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں جس طرح کل بالنگ بھی کی گئی ملتان سلطان کی جانتے ہیں اس سے ایک دن پہلے پشاور ظلمی کے ساتھ میچ کھیلا اگر بات کی جائے بلیسنگ مزربانی کی انہوں نے تین وکٹے لی تھی مگر کل ایک دی وکٹ نہیں لے سکے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیف ثابت ہوئے چار اور میں فورٹی ایٹ اور بالنگ تمام بالرز کی بات کی جائے تو شاہنواز ڈائنی نے بالنگ تو اچھی کی مگر تین اوور میں تھرٹی ون تو کیا سمجھتے ہیں آہ میں پھر یہ ہی کہوں گا یہ کرکٹ کا حسن ہے آہ اسی کو کرکٹ کہتے ہیں ایک دن آپ hero ہوتے ہو اور اگلے دن zero ہوتے ہو یہ ایسے ہی چلتا ہے cricket میں اور history cricket کے اگر آپ دیکھو تو ایسے ہی چلے گی اور ایسے ہی چلتی رہے گی آہ ملتان سلطان سے actually expectations اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ ہر جتنے بھی شائعین ہیں یا expectator یا ground میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جہاں ہمارے social میڈیا پہ جتنے لوگ expect کر رہے تھے وہ یہ ہی کر رہے تھے کہ extraordinary image ہی جائے گی just like Australia کیونکہ Australia نے یا آپ اگر IPL پہ بھی جاؤ گے تو دنی کی ایک team aysi تھی جو outright جیتی تو وہ جب ہارتے تھے تو ایسے ہی لگتا تھا تو ملتان کی ایک ایک میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ اگر انہوں نے ایک اپنی standard ایک set کر دیا ہے کہ وہ outright جیتے ہیں تو ان کے سارے baller extraordinary کر رہے ہیں ایک match میں ہو جاتا ہے آپ سے sometimes perform نہیں بھی ہوتا آپ اس طرح سے mix نہیں ہو پا رہے ہوتے کسی ایک match میں شاید یہ یہ ایک ریزن تھا مظہر ربانی عمران طائر one of the best player with him so میں اس کے ساتھ 20-25 سال کرگٹ کھیلا ہوں بہت extraordinary کھیلتا ہے پوری دنیا کا اس ٹائم وہ key player ہے especially t20 میں تو لوگ ہر ہر franchise اس کو لینا چاہتی ہے دنیا کی اور complete balling side ہے پہلے بھی میں نے پتایا اتنی آرام سے آپ 6-7 match جیت جاتے ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی quality ہوتی ہے اس ٹیم میں تو آپ آرام سے match جیتے ہو کسی بھی بڑی ٹیموں کے خلاف اور ان کے علاوہ بھی ساری ٹیمیں بڑی ہیں مظہر ربانی نے last match میں extraordinary ball key نہیں ہو سکا یہاں پہ credit دیکھیں credit دینا پڑے گا لاہور کو wicket is not اتنا آسان wicket نہیں تھا ball turn ہو رہا تھا ball slow آ رہا تھا double paste ball تھا آپ دیکھو لاہور نے بھی جب balling کیے mostly slow ones کی ہیں ان کے top top مطلب ٹیم میں فاس baller جو ایک سو پچاس اچھا وقت ہمارے باس کم ہے آہ ادنان ملک صاحب آپ سے جو ہے میں آخری ایک point of view لینا چاہوں گا آج بھی match اہم match کھیلا جاننا ہے کوئیٹا gladiators اور اسلامباد united جو ہے مد مقابل ہیں کس کو ایج حاصل ہے اور کونسی ٹائم ٹیم جو ہے زیادہ پر امید ہے جیت کے لیے اسلامباد تو بہت اچھا کھیل رہی تھی اس پورے اگر آپ پی ایسل سیان میں دیکھیں کہ بہت مزا آ رہا ہے شداب بہت ایکسرورنری کر رہا ہے تھوڑا سا مجھے یہاں کوئیٹا کے لیٹیٹر پر تھا کہ وہ بہت بجیوی ٹیم لگ ری بکوز اس کا کپتان بہت زیادہ آہ سرفاز انڈر پریشر میں already بکوز اس کی اپنی پرفارمنس کا بھی ایک پروپلم چل رہا ہے اور ٹیم میں بھی اس طرح کا ایک جو وہ ٹیم جیل نظر نہیں آ رہی تھی بڑ آفٹر جیسن روائے اور سب سے بڑی بات گریٹ ویورن ریچرٹ کی آنے کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں تھوڑا سا چینج آیا اور جس طرح کی جیسن روائے نے امیزنگ ہی نہیں کیلئے ان کی ٹیم میں ضرور ایک ان کا مورل ہائی ہوگا میچ جتنے کے بعد کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے وہ نیکس میچ میں پھلے وہ آج جائے لیکن وہ آتی میچ جتنے کے لیے پھر کیونکہ اس کا کانفیٹنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کوئیٹا گلیڈیٹر وہی پرانی فارم جو پچھلے میں ایکس کی ہے وہ ضرور دور آئے گی وہ کوئیٹا گلیڈیٹر پرانی جو فارم ہے اس کو دور آئے گی سگی دیدر صاحب بتائیے گا اسلامباد یونائٹڈ کے پاس آج حاصل ہے کہ کوئیٹا گلیڈیٹر جو ہے اس کے پاس یہ اپرچنیٹی حاصل ہے اسٹرلنگ چلے گئے اسلامباد یونائٹڈ کے تو اب اپننگ میں میرے خاند سے منرو اوپر آ جائیں گے منرو اوپننگ کریں گے ایلیکس ہیلس کے ساتھ تو یہ تھوڑا سے ایک ان کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے کیونکہ اسٹرلنگ جو ہے دو میچوں کو انہوں نے بڑی زبادہ اس بیٹنگ کی اور ہلا کے رکھ دیا تھا بالنگ کو پاور پلے میں تو آج شاید ایسا نہ ہو سکے آج اتنی تیزی سے پاور پلے میں سکور نہ ہو منرو ہی کر سکتے ہیں ہیلس اتنے نہیں ہیں اچھے بیٹسمنٹ تو یہ تھوڑا سے ایک ویک پوائنٹ لیکن شاداب خان جو ہے ان کی جو پرفارمنس چل رہی ہے سارے میچوں میں اس وقت اس کو نمبر ون بے کی ٹیکر ہیں بیٹنگ بھی وہ بڑی زبردست کر رہے ہیں تو پھر ان کی جو ہے بیٹنگ بیچ میں آسیف علی بھی ان کے پاس ہیں ہارڈ ایٹر ہیں تو یہ ایڈوانٹیج ہے لیکن دوسری طرف ملتان جیسن روئے زبردست سیننگ کھیل کر آ رہے ہیں اس کے بعد ان کی بیٹنگ جو ہے وہ سکتہ کلک کر جائے لیکن آج نواز نہیں ہوں گے نواز جیسے کہ آپ کو بتائے جی ملکل انجری کے باعث ہو نہیں ہے اور وہ چلے گئے ہیں تو اب یہ ایک گیپ آ گیا ہے کوئٹا کی ٹیم میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اور آہ بولور کو کھلانا پڑے گا اپنے آور سپورے کرنے کے لیے یا تو حسام خان کھیلیں گے یا پھر وہ کسی ایمرجنگ پلیئر کو کھلائیں گے تو یہ ایک تھوڑا سا ڈرابیک ہو گیا ہے کوئٹا کے لیے اس مومنٹ پہ اور پھر کوئٹا کی ٹیم میں کوئی اتنا ہارڈ ایٹر رائے کے علاوہ کوئی اتنا ہارڈ ایٹر نہیں ہے جتنے کہ اسلام آباد کے پاس ہیں تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں جائے تو اسلام آباد یونائیٹڈ کو آج ایج حاصل ہیں لیکن کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جس میں پہلے سے کوئی پرڈیکشن نہیں کی جا سکتی جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا ارنان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ڈسکیشن کو جائے دی رکھیں گے سید ایدر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے وقت ہوا ہے ایک شوٹ بریک کا ویلکم بیک فروم دے بریک اور بات کر رہے تھے آج ہونے والے پی ایس جو کوئیٹا گلیڈی ایٹرز اور اسلامباد کے درمیان کھیلا جائے گا ایک اہم مقابلہ ہے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کے حوالے سے یہ بات ہی کی جا رہی تھی کہ وہ سائٹ جو ہے بجی بجی سی لگ رہی ہے مگر جیسن رائک کی حالیہ جو پرفارمنس تھی اس نے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کو جو جس طرح کوئیٹا گلیڈی ایٹرز نے پرفارمنس کیا سب حیران ہو گئے سب دنگ ہو گئے اور اس سائٹ کو رایا جس سائٹ نے ناقابل شکست ملتان سلطان کو کل شکست دی اور ایک الگ رنگ میں جو ہے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز بھی اب نظر آ رہی ہے مگر آج جو کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کا مقابلہ ہے وہ اسلامباد یونائٹڈ سے اور اسلامباد یونائٹڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلامباد یونائٹڈ جو ہے وہ مسلسل کافی اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے اور کافی بیلنس سائٹ لگ رہی ہے ہمیں آمر سرفراز صاحب نے جوائن کیا ہے سابق کرکٹر ہیں اور سید حیدر صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسکشن جاری تھی ہماری ان سے بات کریں گے سب سے پہلے آمر سرفراز صاحب سے جو ہے بات کرتے ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں آج کے جو مقابلہ ہونا ہے تو کونسی سائٹ کے پاس ایج حاصل ہے کہ وہ جو ہے آج کا مقابلہ جیت سکیم کل کا جو میچ ہم نے دیکھا وہ ہمیں ایسا لگا کہ یک طرفہ مقابلہ ہوا اور لاہور کلندر جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے میچ کو جیت گئی تو کیسے سمجھتے ہیں اسلام علیکم میر صاحب دیکھیں آج کے جو میچ کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد کے درمیان جو ہونے جا رہا ہے ایک اور اچھے اور ایکسائٹک میچ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کی بجائی ہے کہ میری اور بہت سارے لوگوں کی نظر میں شاید اسلامباد کی جو ٹیم ہے وہ آفٹر ملتان فیوریٹ ہے جو جس طرح کی انہوں نے کارکردگی دی ہے دکھائی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے ٹیم کا کمبینیشن ہے اور جتنے ایکسائٹنگ بیٹسمن ان کے پاس ہیں تو اور شاہد آپ کی جو ایسے بولر کرنٹ فارم ہے وہ بہت اچھی ہے اس کی ویسے ایک بہت اچھا میچ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گو کے کوئٹا شروع کے اندر اپنے میچز میں کچھ بجی بجی سی رہی لیکن جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جیمس ونس اور یہ جو جیسن رائے کی جو آمد ہے اس نے کوئٹا کو ایک نئی قوت بخش دی ہے ایک نیا ٹانک کسا کام کیا ہے اور جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح سے انہوں نے کوئٹا کی ٹیم نے لاہور کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی وہ بہت زبردست ایک میچ تھا اور بہت زبردست ایک اننگ تھی جو جیسن رائے نے کھیلی اور جیمس ونس نے پورا پورا ساتھ دیا تو ہم آج ایک اچھے مقابلے کی توقع کر رہے ہیں جہاں جیمس ونس اور جیسن رائے کے آنے سے کوئٹا کو فائدہ ہوا ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ محمد نواز جو اب ٹانگ میں تکلیف کی ویسے انفٹ ہو کے ٹیم سے باہر ہوئے ہیں تو شاید ان کے نہ ہونے کا فرق بھی کوئٹا کو پڑے گا اور اب کوئٹا کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو ریپلیسمنٹ کے طور پر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو کون سا پلیئر ایسا ہے کہ جس کو کھلایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ آشر پریشی جو ہیں یہ آشر پریشی جو ہیں وہ آج کیب کا حصہ ہو لیکن ان کو پھر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور مظاہرہ کرنے کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا آہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی توقعات پر پورا اترتے ہیں جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پھر کتنا جو کوئٹا گلیڈیٹرز کی توقعات ان پر اترتے ہیں سید اہدر صاحب بات کر رہے تھے ہم کے ایک سٹرونگ سائیڈ کے خلاف جو آج کوئٹا گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہے اور اگر بات کی جائے کوئٹا گلیڈیٹرز کی وہ بھی اپنا ایک میچ جیتے ہوئے آ رہی اور ایک اچھی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے لاہور کلندرز کو جو ہے شکر کا سامنا کرنا پڑا کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف اگر بات کی جائے آج کوئٹا گلیڈیٹرز کی بالنگ کے حوالے سے کیوں ہم نے دیکھا محمد نواز موجود نہیں ہے اس سے پہلے محمد حسنین جو ہے ٹیم سے آؤٹ ہو گیا کیونکہ ان کے جو بالنگ ایکشن ہے وہ گہر کانونی قرار پا ہے تو بالنگ میں کتنا جو ہے ان کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور کون ہوں گے ان دو کلاریوں کے متبادل نواز کی جگہ تو انہوں نے احسان کو اپنے اس میں سکوارڈ میں شامل کیا ہے لیکن احسان کو شاید وہ ڈائریکٹ نہ کھلائیں تو بالنگ کا ان کا جو سارا داروں مدار ہے تو انہی بولرز پر ہوگا شاید افریدی دیکھیں ان کے سب سے من بولر ہیں حالانکہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے مرا ہوا ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے تو شاید شاید افریدی جو ہیں وہ اپنے وقت کے عظیم کرکیٹر ہیں اور ابھی بھی ان کا ایک ان کی دھاک ہے تو وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کو جو پچھلے میچ میں جو اسلام آباد کے خلاف جو کراچی میں میچ ہوا تھا وہاں تو ان کو بڑی بڑی مار پڑی تھی اور اس نے آزم خان نے ان کے گودوں کا کھلایا ہوا بچہ تھا بخول شاید افریدی ہے کہ آج دوسرے مار پڑی جس کو میں نے گودوں میں کھلایا تھا تو اس لیے شاید افریدی ہی ان کے آج مین بولر ہوں گے اور وکٹ جیسے نظر آ رہی ہے گین اس پر زیادہ باؤنس نہیں ہو رہا تو پہلی اننگ میں جو ٹیم بیٹنگ کرے گی اور دوسرے اننگ میں بالنگ کرے گی اس کو ایج حاصل ہوگا یہ حالانکہ ڈیو فیکٹر ہے نمی ہے مویسٹر ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود وکٹ جو ہے ہم نے دیکھا دونوں دن جو ہے وہ بعد میں سلو ہوتی چلی گئی ہے تو ٹاؤس جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اگر غلطی نہ کریں کیونکہ ایک ٹریڈیشن ایک روایت پڑ گئی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پی ایسل میں کہ ٹاؤس جیتو تو پہلے فریڈنگ کرو یہ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے یہ روایت آئی ہے اور کیوں ایسا سب نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میرے خواہ سے جو بھی کپتان ٹاؤس جیتا ہے شاہدہ آپ یہ سفراز ان کو چاہیے کہ پہلے بیٹنگ کریں بڑا ٹارگٹ ایک متعین کریں دوسری ٹیم کو ایک بڑا حدف دیں اچھے رنس کریں بورٹ پہ اگر آپ ایک سو اسی رنس ایک سو بون سیونٹی پلس کر لیتے ہیں لاہور میں تو دوسری ٹیم کے لیے بیٹنگ میں تحسان نہیں ہوگا یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ پہلے سے مائنڈ کیا بنا کر آ رہے ہیں اگر آپ پہلے اس کی مائنڈ بنا کر نہیں بس جائے ٹاس جیتے ہیں ہارے کچھ بھی ہم نے پہلے بالنگ کرنی ہے تو پھر آپ اس کا مطلب آپ نیگیٹیو اپروچ کے ساتھ آ رہے ہیں بلکل بلکل صحیح کا آپ نے اچھے ٹاوس جس طرح حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹاوس کافی جو ہے کروشل ہوگا اہم کردار ادا کرے گا تو آمر صاحب کیسے سمجھتے ہیں کہ ٹاوس جیتے ہیں اگر کوئیٹا کے لیڈیٹر جیتی ہے تو انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کل جو ٹاوس ملتان سلطان جیتا اس نے بالنگ کی اور اس کے بعد وہ ون ایٹی تیری چیس نہیں کر پایا جبکہ کراچی میں دو سو چھے رنز انہوں نے چیس کیے تھے تو آج کوئیٹا کے لیڈیٹرز اگر ٹاوس جیتی ہے تو انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جس کو ہمیں بدے نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہیڈر صاحب نے یہ بات کہی کہ کہاں سے روایت آئی تو کہ جی ٹاوس جیتو اور دوسرے کو بیٹنگ کراو ایکچولی ڈیو فیکٹر بہت کرٹیکل ہو گیا تھا ماضی کے جو ہم نے پی ایس ایل کے اور دیگر میچے دیکھے اور ایوین آپ نے اگر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آپ کو یاد ہو جی جی تو جس ٹیم نے بھی پہلے فیلڈنگ کر لی وہ بچ گئی اور جو مطلب میں مچیورٹی کی بات کر رہا ہوں 99% ایسا ہوا کہ جو ٹیم جس نے بعد میں بالنگ کی اس کو مشکلات کا سامنا پڑا کرنا پڑا بالنگ بال کو گرپ کرنے کے لیے اور بالنگ کرنے کے لیے تو بیسیکلی وہاں سے اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اس فیکٹر کو مدد نظر رکھتے پر یہ فیصلہ کیا جاتا تھا لیکن اگر آپ حالیہ ٹورنمنٹ کے پر نظر ڈالیں تو نہ کراچی کے اندر کوئی اس کی سگنیفیکنس نظر آئی اور جو نہ ابھی جو دو میچز ہوئے ہیں اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ بولرز کو بال گرپ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو اور ان سے بولیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہ ہو رہی ہو تو یہاں پر اب اگر ایون پلائنگ فیلڈ دونوں کو ملی بھی ہے اور دونوں کی کنڈیشن ایک جیسی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ٹوس جیت کے جو ٹیم بھی پہلے بیٹنگ کرے گی اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو دوسری ایننگ کے اندر اس کو مطلب اپنی تلافی کرنے کا اور رسٹک کرنے کا موقع بل سکتا ہے اور دیفنیٹلی جو دوسری ایننگ میں ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اگر اس کو ڈیو فیکٹر کا ایڈوانٹیج نہ مل رہا ہو تو ان کو پریشر گیم ہو جاتا ہے اور بیچ اتنا اور آساب پر قابو رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں پر ٹھیک ہے دونوں ٹیموں کے لیے آساب پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن ایسے فیلڈنگ سائیڈ ایک ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو اگر دین چھکے بھی اور میں لگ جائیں تو آپ پیئر کو آؤٹ کر کے اور اپنا میک اپ کر سکتے ہے اور وہ وائٹل ہو جاتا ہے لیکن یہاں اگر ایک بال پہ بھی آساب پر قابو نہیں رہا بیٹسمن آؤٹ ہو گیا تو اس کو دوبارہ لائف نہیں ملتی اس لئے ٹاؤس جیت کر کے بیٹنگ کرنا اگر ڈیو فیکٹر نہیں ہے تو بہت زیادہ ایڈوائزیبل ہے اور اگر آہ یہ کہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس کے اندر آہ جو ہے وہ آہ یہ فیکٹر اپلائے ہو سکتا ہے تو ڈیفنیٹلی پھر تو آہ ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرانی پڑے گی جو ٹیم بھی ٹاؤس جیتے لیکن پہلال ایسا نظر نہیں آ رہا اور اگر ڈیو فیکٹر نہیں ہے جیسے ابھی ایک بات اور چلی تھی کہ بال تھوڑا سا گریپ بھی کر رہا ہے پس بھی رہے تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو یقینی طور پہ جو ٹیم ٹاؤس جیتے وہ پہلے بیٹنگ کریں جو ٹیم ٹاؤس جیتے پہلے بیٹنگ کریں عامر صرف راز صاحب جو ہے ان کی یہ رائے تھی بہت شکریہ عامر صرف راز صاحب آپ کے قمتی وقت دسکیشن جائے دی رکھیں گے سید عیدل صاحب کیا سمجھتے ہیں جیسن روی نے جس طرح کراچی میں اپنا پہلا میچ کھیلا جس طرح بیٹنگ کی تو لاہور کی کنڈیشن ان کا کتنا ساتھ دیں گی تو تقریباً سیم ہی ہے اتنی زیادہ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن نیوز یہ ہے کہ صرف راز نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم یہی بات کر رہے تھے عامر صرف راز صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں بڑا ایک ٹارگٹ بنائیں دوسری ٹیم کے لیے لیکن شاید انہوں نے نہ ہماری بات سنی ہے اور نہ ہی انہوں نے حالات کو دیکھا ہے اور وہی ایک ٹریڈیشنل ڈیسیشن جی کے بعد میں جو ہے وہ ڈیو فیکٹر ہوگا اس لیے بالنگ نہیں ہوگی دیکھیں سب سے اچھی بات مجھے لگتی جو ہے وہ محمد رزوان کی لگتی ہے رزوان نے یہ بات کہی تھی آپ چاہے ٹاؤس ہاریں یا جیتیں آپ پہلے بیٹنگ کریں یا باگنے کریں اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں تو آپ دونوں صورتوں میں میں ہر صورت میں میں جیت سکتا ہے یعنی آپ خود سٹرونگ ہونا چاہیے نہ کہ ایکسٹرنل آپ کے ایلیمنٹس سٹرونگ ہونا چاہیے آپ اگر مدد ڈھونڈنا شروع کریں موسچر سے ہوا سے فضاء سے گراؤنڈ سے پچھ سے کراؤوٹ سے اس کا مطلب ہے آپ خود سٹرونگ نہیں ہیں اور کوئٹہ گلیٹ ایٹرز وہ ٹیم ہے اس لیگ کی جس کی بالنگ سب سے کمزور ہے سب سے بیکر سائٹ پہ بالنگ ہے اور آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور جنگ بھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے آپ کمزور ہیں یعنی بالنگ آپ پہلے کریں گے اب یہ اسلام آباد کو پہلے بالنگ کرائیں گے اگر اسلام آباد نے ون ایٹی کر دیا اسکور تو کوئٹہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا جیسن روئے جو ہیں روز نہیں چلتے ان کی ہم پورا ٹیس اپنا کرکٹ کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں اور انہوں نے ایک میچ اچھا کھیلا تین خراب کھیلے پھر ایک اچھا کھیلا تین خراب کھیلے تو ان کی پوری ایسے ہیں وہ کوئی وہ بیٹس میں نہیں ہے شادہ آپ خان جیسے چل رہے ہیں اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسن روئے کیلئے بیٹنگ کرنا تو چونکہ اچھی بیٹنگ کر کے آ رہے ہیں فارم میں ہیں بیٹ اچھا چل رہا ہے ریفلیکس اچھ ہیں تو آج بھی ہو سکتا اچھی بیٹنگ کریں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی اچھی بیٹنگ کر سکے وہ کھل نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہیں وہ ہر چیز کلکولیٹڈ ہو جی جی اچھا جیسن روئے کے حوالے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہر دن جو ہے جیسن روئے کے لیے ہر عام جیسا دن نہیں ہوگا وہ ہر دن وہ رن اس طرح نہیں کریں گے اگر بات کیجئے آج کے میچ کے اگر جیسن روئے نہیں چلتے ہیں تو پھر کون جو ہے جس پر امیدیں ہو سکتی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کا ایسا کونسا کھلاری ہے جس پر اشائی کی نے کرکٹ گنے کوئٹا میں کوئی ایسا کلیئر نہیں ہے لیکن جیسن روئے بھی ان کو لکیلی مل گئے وہ بھی آدھی لیگ ہو گئی جب آئے ہیں اور افتخار ان کی میڈل میں ہیں جن پر ان کی امیدیں ہیں افتخار اتنے بڑے بیٹسمن نہیں ہیں جیسے کہ دوسری ٹیموں کے بیٹسمن ہیں تو کوئٹا میں جیمز ونس بھی اچھے بیٹسمن ہیں اتنے اچھے بیٹسمن نہیں ہیں جتنے کے دوسری ٹیموں میں ہیں جیسے اب اسلام آب کی بیٹنگ آپ دیکھیں اسلام آب شکر کرنے کولن منڈرو ریٹائر ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ چلے لیکن کھرتے نہیں ہیں لیکن ابھی بھی بڑی اچھے ٹچ میں ہیں پھر ان کے ساتھ الیکس ہیلز ہیں وہ بھی اچھے ہیں پھر اس کے بعد شاداب خان ہیں آزم خان ہیں آصف علی ہیں فہیم اشرف ہیں تو ایک بڑی لمبی بیٹنگ لائن ہے ان کے پاس اور وہ اس کو بڑا اچھا مینج کرتے ہیں وہ بلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ملتان سلطانس کرتی ہے کوئٹا میں سرفاز فارم میں نہیں ہے سرفاز کا آپ جب فارم میں نہیں ہوتے ہیں ٹیچ میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا پتہ جل جاتا ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں کبھی آپ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں کبھی پانچوے پہ آتے ہیں کبھی آپ آتے ہی نہیں اب لاسٹ میچ میں نواز کو بھیج دیا فرخار کو بھیج دیا سب کو بھیج دیا خود سرفاز نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود پریشان ہیں کہاں جاؤں کس نمبر پہ جاؤں تو آج کا میچ جو ہے اب اس میں سرفاز کون سے نمبر پہ آئیں گے ابھی تو پہلے بالنگ کریں گے باولنگ میں وہ کیا کرنا مانجام دیتے ہیں لیکن 180 پلس آ کر سکور ہو گیا تو کوئٹ ٹیک کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ میچ آج کا جیتنا نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ باولنگ جو فیصلہ کیا ہے نا جانے کیسے سا فیصلہ کیا ہے کیونکہ باولنگ سائٹ اگر بات کیجئے کوئٹہ کے لیے ڈیٹرز کی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کافی ویک ہے اگر بات کیجئے نسیم شاہ کی تو نسیم شاہ کے لیے جو میچ ہے وہ کتنا اہم ہوگا کیونکہ سارا داروں مدار انہی پر ہے دیکھیں نسیم شاہ بہت اچھی باولنگ کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ٹیو ٹوئنٹی میں اتنی اچھی باولنگ کر رہے ہیں اور محنت بھی کافی کر رہے ہیں ینگ ہیں اور ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے جو ابھی ٹیسٹ سکوارٹ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کا آسٹری کے خلاف وہاں پہ ہارس رویف کو جو لیا ہے کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں نسیم شاہ کو لیا جانا چاہیے نسیم شاہ یہ عمران جنئر کو لینا چاہیے تھا کیونکہ ہارس رویف جو ہے وہ بہت جلدی پرڈیکٹ ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ بول کرتے ہیں بیٹسمن کو پتا ہے کہاں کریں گے ٹیسٹ کریں گے تو نسیم شاہ کے پاس سپیڈ بھی ہے ورائیٹی بھی ہے اور نسیم شاہ میں ایک اچھی بات ہے کہ ینگ بہت زیادہ ہیں ہارس رویف سے زیادہ ینگ ہیں اور آج کے میچ میں بھی ان کی بالنگ جو ہے بہت اہم ہوگی لیکن لاہور میں چونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اس وقت موسم کیسا ہے ہوا میں نمی ہے یا نہیں اگر تھوڑی سے بھی مویسٹر ہوا نمی ہوئی ذرا سی بھی تو نسیم شاہ کی بالنگ اچھی چلے گی لیکن اگر بلکل ڈرائی ویدر ہوا تو پھر نسیم شاہ کیلئے کچھ کرنے کیلئے ہوگا نہیں وہاں پہ اور نسیم شاہ نے جو پانچ وکٹ لیے تھے جس میچ میں وہ انہوں نے دوسری انگ میں لیے تھے یعنی دوسری ٹیم چیز کر رہی تھی چیز کرتے ہوئے ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں آپ جلدی کرتے ہیں مارتے ہیں لیکن پہلے انگ میں بالنگ کرتے ہوئے بالرز کو محنت کرنی پڑتی ہے بالرز کو خود غلطیاں کروانا پڑتی ہیں تو آج بڑا ڈفرنٹ ہوگا لیکن نسیم شاہ کے اچھی بالنگ کر لیتے ہیں تو بڑی یہ پھر مدد ہوگی کوٹا کے لئے کوٹا کے لئے بڑی مدد ہوگی ہمارے ساتھ جو تمام تر چیزوں کے والے سے بات کر رہے ہیں سیدہ صاحب سیدہ صاحب ایک اور جو سوال آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کل بھی ایک اہم میچ ہونا ہے کراچی کینگز جو ہیں پشاوہ ظلمی کے مدے مقابل ہوں گی کیسے دیکھتے ہیں کل کے میچ کو کراچی کینگز جو ہے جی جی کراچی کا جو کل میچ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بالکل کراچی کینگز پانچ میچ ہار چکی ہے اور اب ان کے پاس اس ٹورنمنٹ میں کچھ رہ نہیں گیا زیادہ اگر کل کا میچ کو ہار گیا تو وہ تو پھر پلے آف سے باہر چلے جائیں گے تو اب کل کا میچ اتنا بہت ضروری ہے اور ان کے لئے اتمنان کی بات یہ ہے کہ میچ کے ان کا اس ٹیم سے ہے جو خود اس وقت پریشان ہے اس کی بھی کوئی اچھی پرفارمنس پشاور ظلمی کی نہیں جا رہی ہے ان کی کپتانی جو ہے وہاں ریاس کے پاس ہے وہاں ریاس کی خود اٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے زبردستی اس میں وہ انچیک کیے گئے ہیں کپتان بنا کے تو اس وجہ سے یہ کراچی کینگز کے لئے پاس کل ایج حاصل ہوگا کہ کسی طریقے سے کل میچ جیت سکیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کل جیت جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے میچ ہار جائیں بڑی اچھی ٹیم ہے کراچی کینگز کی ٹھیک ہے ان کی میڈل آرڈر میں بیٹنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ٹاپ آرڈر میں جو بیٹنگ ہے وہ میڈل آرڈر کی کمی کو پورا کر سکتی ہے بابا رازم ہے اور شرجیل خان ہے جس دن شرجیل خان چل جائیں وہ تو سنچری کر دیتے ہیں سنچری سے کم کی بات ہی نہیں کرتے ہیں تو اس لئے کراچی کینگز کے لئے میچ بڑا امپرڈنٹ ہوگا کل جیتنا ضروری ہوگا ان کے لئے اگر پلی آف میں اپنا آپ کو زندہ رکھنا ہے ایگزسٹ کرنا ہے پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ آگے کے میچ بھی سارے جیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ دوسری ٹیم میں بھی میچ ہارے ہیں تب ہی نہیں جا کے جگہ بنے گی تو اب پشاور ظلمی جو ہے اس کی بھی پوزیشن کچھ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی مرنے اور مارنے کی کیفیت میں ہوں گے اور پشاور ظلمی نے کل پرسوں جس طرح سے میچ ہارا ہے ملتان سلطان سے وہ تو بہت ہی عجیب طریقے سے ہارا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کا مطلب سید عدر صاحب کہ آج کا میچ بھی کافی اہم ہے کراچی کے لئے اگر اسلامباد یونائٹڈ ہارتی ہے تو اس کے بعد کراچی کے چانسز کچھ بحال ہو جائیں گے اسلامباد یونائٹڈ اگر جیت جاتی ہے پھر کوئٹہ کے لئے وہ کم ہو جائیں گے پوائنٹ جہاں پہ ہے وہیں اسی جگہ پہ بیٹھی رہی یہ چار پوائنٹ یہ ساتھ تو یہ کراچی کنگز کے لئے اتمنان کی بات ہوگی کیونکہ اب اس وقت تین ٹیمیں ہیں جن کا مقابلہ ہے کراچی کنگز پشاور ظلمی اور کوئٹہ گلی ایڈیٹرز ان میں سے صرف کراچی کنگز جس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں ٹیم ہیں گلی ایڈیٹر اور پشاور اپنے سارے میچ آگے ہار جاتی ہیں آج کے میچ کے ساتھ تو پھر کراچی کے لئے اگلے میچ جیت کے پلاؤف میں پہنچنا ممکن ہو جائے گا لیکن اگر یہ آج کوئٹہ جیت جاتی ہے تو کوئٹہ تو اوپر چلی جائے گی چھے پوائنٹس کے ساتھ تو پھر کراچی کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا پانچ میچ ہیں اس میں سے تین میچ تو ہر صورت میں جیتنا ہے تاکہ کوئٹہ کے برابر پہنچ سکیں اور اب ان کے میچ جو ہیں وہ اسی طریقے سے سٹرونگ ٹریم ہوں گے ساتھ کراچی کی اس کے کل کا ہی میچ ایسا ہے جو آسان ہے اس کے بعد لاہور کے ساتھ ملتان کے ساتھ جو ان کے میچیں مشکل ہوں گے کوئٹہ ان کو پہلے بھی ہرا چکی ہے تو کوئٹہ ساتھ بھی ان کا جو ہے لیول کا میچ ہے تو یہ آج کا میچ جو ہے آج کا میچ جو ہے وہ کافی اہم ہوگا کراچی کے لئے بھی اور بالخصوص کوئٹہ کے لئے بھی اگر کوئٹہ کو اپنا پوائنٹ ٹیبل میں جو ہے پوزیشن بہتر کرنی ہے ہمارے ساتھ سید حیدر صاحب موجود تھے ڈسکس کر رہے تھے پی ایس ایل کے حوالے سے اپنے میزبان تابش میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ